نمسکار دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے شریر میں ایک ایسی عدبت چمتکاری شمتہ موجود ہے جو ہمارے بھیتر کی ہر بیماری ہر طرح کی بلوکیجز اور ٹاکسنز کو کھا کر ہماری اس باڈی کو بینہ کسی دوا کے سوست بنائے رکھنے میں پوری طرح سے سکشم ہے سیل فیٹنگ سے سیل فیلنگ کا یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو ہماری باڈی کے پرتیک سیل میں موجود ہے ایک پرمانت نوبل پرائز وننگ سائنس جس میں یہ ثابت کیا گیا کہ ہمارا شریر عدیقتر لا علاج بیماریوں کا علاج بینا کسی دوا کے سویم کرنے میں پوری طرح سے سکشم ہے پھر بھلے ہی وہ کینسر جیسی گھاتک بیماری ہی کیوں نہ ہو دوستو کیا ہے یہ نوبل پرائز وننگ سائنس اور اس سائنس کے پیچھے کا ایتحاس یادی ایسا کوئی سسٹم ہماری باڈی میں موجود ہے تو ہم بیمار کیوں پڑھتے ہیں کیسے اس سسٹم کو اپنا کر آپ لائف ٹائم ہیلڈی رہ سکتے ہیں یہ سب جاننے کے لیے بینہ سکپ کیے اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھنا اور یقین مانئے یہ چند منٹ کا ویڈیو آپ کو دے گا لائف ٹائم میڈیسن فری ہیلڈی رہنے کا ایک پرائز لیس فارمولا اور یدی یہ ویڈیو آپ کو ویلیویبل لگے تو اس کو کیول اپنے تک ہی سیمیت مت رکھیے گا کیونکہ جو دوسروں کو باتنا جانتے ہیں یہ برہمانڈ ان کا سپیشل دھیان رکھتا ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی لائف کو ہیلڈی بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں دوستو باڈی کے اندر موجود اس سسٹم کا سب سے پہلے پتہ لگایا 1974 میں ایک بیلجین بائیو کیمیس ڈاکٹر کرسچین ڈے ڈوب نے جنہوں نے اس سسٹم کو نام دیا آٹوفیجی اور اس پر ایڈوانس ریسرچ کر میڈیکل سائنس کے شیطر میں آٹوفیجی کے مادیم سے بڑی سے بڑی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی سمبھاونا کو دنیا کے سامنے لانے کا کام کیا جاپان کے ایک سیل بائیولوجز ڈاکٹر یوشی نوری اوسومی نے میڈیکل سائنس میں یہ ایک کرانتی کاری کھوچ تھی ان دونوں ریسرچرز کو ان کی ریسرچ کے لیے اپنے اپنے سامنے پر نوبل پرائز سے سمبانیت بھی کیا گیا دوستو اربو سیل سے مل کر بنتی ہے ہماری بڑی جن میں سے کچھ سیل کی لائف کچھ دن مہینے یا کچھ سال ہوتی ہے اور بڑی کا ایک سسٹم انہیں ریپلیس کرتا رہتا ہے لیکن کچھ سیل لائف ٹائم ہماری بڑی میں ہی رہتے ہیں یعنی جو کبھی بھی ریپلیس نہیں ہوتے اب ایسے میں ہمارا شریر صحیح سے کام کرتا رہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بڑی میں موجود ویسٹ سیل کی ریگلر صفائی ہوتی رہے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ٹریلینس آف سیل سے بنی اس بڑی میں یہ ویسٹ منیجمنٹ آخر ہوتا کیسے ہے ڈاکٹر کرسچن نے الیکٹرون مایکروسکوپ سے ایک سیل کا کافی باریکی سے ادھیان کرنے کے دوران یہ اوبزرف کیا کہ سیل کے اندر سیل کی ویسٹ ریسائیکل کرنے کے لیے ایک سکشم سا آرگن موجود ہے جسے انہوں نے نام دیا لائسوسومز جو سیل کے بھی تر ایک سٹمک کا کام کرتا ہے جس میں لگ بگ پچاس طرح کے سپیشل ڈائجیسٹیو انزائمز پائے جاتے ہیں اور ان انزائمز کی مدد سے لائسوسومز ڈیمیج سیلز بیکٹیریا وائرسز اور انہیں ہر پرکار کے گیر ضروری ویسٹ کو ریسائیکل کر نئے سیل اور انرجی میں بدلنے کا کام کرتا ہے ان شارٹ لائسوسومز کی مدد سے ہماری باڈی ویسٹ پروٹین کو ڈی کمپوز کر امینو ایسیڈ میں بدل دیتی ہے اور پھر یہ امینو ایسیڈ نئے سیل بنانے میں رو میٹیریل کی طرح استعمال ہو جاتا ہے انہوں نے سیل کے بھی تر ویسٹ مینجمنٹ کے اس عدبت سیل فیٹنگ ریسائیکلنگ سسٹم کو نام دیا آٹو فیجی گریگ بھاشا سے لیے اس شبد میں آٹو کا ارث ہے سویم اور فیجی کا ارث ہے کھانا یعنی سویم کو کھانا یعنی سیل فیٹنگ اس کے بعد آٹو فیجی پر ایڈوانس ریسرچ کرنے کے دوران ڈکٹر یوشی نوریو سومی نے یہ پتہ لگایا کہ باڈی کا آٹو فیجی جب صحیح سے کام نہیں کرتا تب باڈی میں ایک پرکار کا ٹاکسنز کچھرا جمع ہونے لگتا ہے جس سے انہیں کو روک جیسے پارکنسنز ٹائپ ٹو ڈائیوٹیز ایج ریلیٹیڈ بیماریاں اور کینسر جیسے بھیانک روک پیدا ہونے کی سمبھاونایں بڑھ جاتی ہیں اور اس کے ٹھیک وپریت یدی آٹو فیجی کا پروسیس باڈی میں سپیڈ سے کام کرے تو اس میں چھوٹی موٹی بیماریوں سے لے کر کئی لا علاج بیماریوں کا علاج کرنے کی عدبت سمبھاونا بھی موجود رہتی ہے میڈیکل سائنس کے شیطر میں یہ کھوج ایک کرانتی کاری کھوج تھی دوستو سیل فیٹنگ سے سیل فیلنگ کا یہ سسٹم آٹو فیجی باڈی کے ہر سیل میں آٹو موڈ پر کام تو کرتا رہتا ہے لیکن آدھنک لائف سٹائل اور سمیہ سمیہ کھانے پینے کی عادتوں کے چلتے یہ پروسیس سلو ہو جاتا ہے اور اتنا انٹینسیو طریقے سے کام نہیں کر پاتا جتنا ڈیلی بیسز پر اسے کرنا چاہیے اور جس کے قرآن باڈی ویسٹ پوری طرح سے کلین نہیں ہو پاتا چلیے اسے تھوڑا آسان بھاشا میں سمجھتے ہیں دوستو یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے یدی آپ اپنے کچن کو کبھی صاف نہ کریں تو اس کی حالت کچھ ایسی دکھے گی اور یدی ریگولر صفائی کرتے رہیں تو کچھ ایسی دکھے گی پہلے سے بہت ہی بہتر اور جب آپ نرنتر کھانا کھاتے رہتے ہیں تو ہماری باڈی کی حالت اندر سے کچھ ایسی ہی ہو جاتی ہے اس گندے کچن کی طرح اور جب آپ ریگولر صفائی کرتے ہیں تب بھی کچھ باریک گندگی کہیں نہ کہیں چھوٹ ہی جاتی ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی گیس برنا ٹھیک سے کام نہیں کرتا تو کبھی سنگھ کے پائپ میں گندگی جمع ہونے سے پانی رک جاتا ہے اور تب ضرورت پڑتی ہے ڈیپ کلیننگ کی دوستو آٹو فیجی بھی ہماری باڈی میں آٹو موڈ پر ایک خد تک انٹرنل کلیننگ نرنتر کرتا تو رہتا ہے لیکن اتنا اچھے سے نہیں جتنا ہماری باڈی کو بیماریوں سے بچانے اور ہمیشہ سوست رکھنے کے لیے ضروری ہے اور اسی لیے باڈی کو ہیلدی بنائے رکھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے انٹرنل ڈیپ کلیننگ کی اور اس کے لیے ڈاکٹر یوشی نوری نے ایک پرائز لیس فارمولا بھی دیا اور وہ فارمولا ہے فاسٹنگ یعنی ورت رکھنا جہاں جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں ورت رکھتے ہیں باڈی کو بھوکا رکھتے ہیں اور باڈی کو باہر سے انرجی نہیں ملتی تو سیل میں امینو ایسیڈ کی کمی ہونے لگتی ہے اور سیل اپنے سروائیول کے لیے لائسوسومز کی مدد سے اپنے اندر موجود ڈیڈ پروٹین کو ہی ریسائیکل کر امینو ایسیڈ میں بدل کر اپنی ضرورت کو پورا کرنے لگتا ہے یعنی آٹوفیجی کا پروسس فاسٹ ہو جاتا ہے دوستو یہ قدرت کے کسی کرشمے سے کم نہیں ہے کہ جس سیل کو مانا واقعے بینا مائکروسکوپ کے دیکھ تک نہیں سکتی اس کے اندر اپنے خود کے آرگن موجود ہیں اور تیک سیل میں اپنے خود کی بدھی مطا ہے اس میں سویم کا وشیش پروگرام بھی موجود ہے جو بڑے ہی سمارٹ طریقے سے کیول باڈی ویسٹ کو ڈھونڈ کر فیول میں بدلنے کا کام کرتا ہے اس کے لیے یہ سب سے پہلے باڈی کا فیٹ اس کے بعد ٹاکسنز اس کے بعد بلوکیجز اس کے بعد وائرسز اس کے بعد بیکٹیریا اس کے بعد ڈیڈ اور ڈیمیج سیل جنہوں نے پروٹین بنانا بند کر دیا ہے یا غلط پروٹین بنا رہے ہیں آدھی کو یہ ریسائکل کر فیول میں بدلنے کا کام کرتے ہیں ایک چھوٹا سا سیل اور کتنی پرفیکٹ پروگرامنگ ڈاکٹر یوشی نوری نے اس سارے پروگرام کو نام دیا فیول ریسائکلنگ جسے ہم ہزاروں سالوں سے ورت اور پواس کے نام سے جانتے ہیں وہ ورت ہماری باڈی کو سوست بنائے رکھنے کے لیے باڈی کے ٹاکسنز کو ریسائکل کر نئے سیل میں کانورٹ کرنے کے لیے ہماری باڈی کی نیامت عوشکتہ ہے ڈاکٹر یوشی نوری نے آٹو فیجی میں یہ سمبھامنا بھی پائی کہ باڈی کے انوانٹیڈ سیل جن کے پروڈکشن پر باڈی کا کوئی کنٹرول نہیں رہتا اور جو اپنے آپ میوٹیٹ ہونے لگتے ہیں جنہیں کینسر بول دیا جاتا ہے یہ فیول ریسائکلنگ سسٹم ان سیل کو ختم کرنے کی شمتہ بھی رکھتا ہے اور اس کے علاوہ انیکوں بیماریاں جن کا علاج میڈیکل سائنس کے پاس ابھی نہیں ہے ایسی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی شمتہ بھی باڈی کے اس انٹرنل فیول ریسائکلنگ سسٹم میں موجود ہے دوستو ہزاروں سالوں سے یہ گیان ہماری سنسکریتی کا ہماری ڈیلی لائف کا حصہ رہا ہے اسی لیے سال بھر میں انیکوں تیوہار اور دھارمیک افسروں پر ورت رکھنے کو انیوارے بتایا گیا تاکہ اوپر والے کی آرادھنا کے ساتھ ساتھ باڈی کو ریسٹ ملے اور باڈی ڈیٹوکسی فائی ہو جائے یعنی ایک پنت دھوکاج اسلام کرسچینٹی اور انیا کئی دھرموں میں بھی کسی نہ کسی روپ میں فاسٹنگ کا اپنا ہی مہتو ہے لیکن دوستو سچائی تو یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ زندگی میں کبھی بھی فاسٹنگ کرتے ہی نہیں بس اس باڈی میں سبجی، روٹی، پیزا چومین، برگر، موموز اور نا جانے کیا کیا نیرنتر ڈالتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے آٹو فیجی اتنا ایکٹیولی کام نہیں کر پاتا اور اندر جمع ہونے والے کچھرے کی کبھی بھی ڈیپ کلیننگ ہوتی ہی نہیں اور باڈی میں ٹاکسک کچھرا جمع ہوتا رہتا ہے اس شریر میں وہ سارے سسٹم موجود ہیں کہ یہ انسانی شریر سسٹم کو خراب کرتا رہتا ہے اور پھر اسے گھیرنے لگتی ہیں انیکوں بیماریاں اور یادی آپ لائف ٹائم میڈیسن فری ہیلدی لائف جینا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی لائف میں فاسٹنگ کو اپنانا ہوگا باڈی کے اندر آٹو فیجی کے پروسیس کو سپیڈ اپ کر آپ اپنی اس باڈی روپی کار کی سرویس کر سکتے ہیں اور چاہے تو اسے اپگریڈ بھی کر سکتے ہیں چلیے اب جانتے ہیں کہ باڈی میں آٹو فیجی کے پروسیس کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے فاسٹنگ کیسے کرنی ہے دوستو اس کے لیے دو مکھے طریقے بتائے گئے ہیں آپ اپنی صوبیتہ انسار کسی بھی طریقے سے فاسٹنگ کر سکتے ہیں جس میں سے ایک طریقہ ہے 24 آور فاسٹ ونس او ویک یعنی ہفتے میں ایک بار 24 گھنٹے کا ورت یعنی آپ کو ہفتے کا کوئی بھی ایک دن سیلیکٹ کرنا ہے جس دن آپ کچھ بھی نہیں کھائیں گے جیسے مان لیجیے آپ نے منڈے چُنا تو منڈے صوبہ آٹھ بجے سے ٹیوزڈے صوبہ آٹھ بجے تک آپ کو کچھ بھی نہیں کھانا ہے ان 24 گھنٹوں میں آپ کیول پانی پی سکتے ہیں لیکن یدی آپ کو فاسٹنگ کی ہیبٹ نہیں ہے اور آپ بھوک برداشت نہیں کر سکتے تو آپ شروعاتی کچھ ہفتوں میں کیول جوس لے سکتے ہیں اور یدی یہ بھی آپ کو مشکل لگے تو آپ کو فاسٹنگ کے سیکنڈ میتھڈ کو ٹرائی کرنا چاہیے یعنی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اس فاسٹنگ میں آپ اپنے لیے ایک ایٹنگ ونڈو فکس کر لیتے ہیں یہ ایٹنگ ونڈو بارہ گھنٹے سے شروع کرتے ہوئے آپ کو آٹھ گھنٹے تک لے کر جانی ہے یعنی شروعات میں آپ کو دن میں کیول بارہ گھنٹے کے دوران ہی کھانا ہے اور بارہ گھنٹے بھوکے رہنا ہے اور جب کچھ دنوں کے بعد آپ اس بارہ گھنٹے کی ونڈو میں خود کو کمفرٹیبل محسوس کرنے لگیں تو آپ اس ایٹنگ ونڈو کا ٹائم گھٹا کر دس گھنٹے کر دیں یعنی آپ کو دن میں کیول دس گھنٹے کے دوران ہی کھانا ہے اور چودہ گھنٹے کچھ بھی نہیں کھانا ہے اور جب کچھ دنوں میں آپ اس ونڈو میں بھی کمفرٹیبل ہو جائیں تو آپ کو ایٹنگ ونڈو کو کم کر کے آٹھ گھنٹے کر دینا ہے یعنی ان آٹھ گھنٹوں کی ایٹنگ ونڈو کے علاوہ سولہ گھنٹے آپ کو کچھ بھی نہیں کھانا ہے اور یعنی کچھ لینا بھی پڑے تو کیول نیمو پانی آپ چاہیں تو اس میں ذرا سا سالٹ ڈال سکتے ہیں لیکن ویڈاؤٹ شگر فاسٹ ریزلٹس کے لیے آپ اسے ہر دن کر سکتے ہیں لیکن یعنی آپ ہر دن نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے تو الٹرنیٹ ڈیز میں بھی آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک میتھرڈ یہ بھی ہے کہ آپ الٹرنیٹ ڈے میں اپنی ریگلر کیلوریز انٹیک کا کیول 25% ہی کنزیوم کریں یعنی یعنی اگر آپ ایک دن میں 2000 کیلوریز لیتے ہیں تو اسے گھٹا کر 500 کیلوریز کر دیں یعنی ایک دن 2000 کیلوریز اور اگلے دن 500 کیلوریز دوستو اس کے علاوہ گارلک, جنجر, گرین ٹی, آولا, مشروب, انار جیسے کچھ فوڈز کو اپنی ڈیلی لائف میں شامل کرنے سے بھی آٹوفیجی کے پروسیس کو فاسٹ رکھنے میں ہیلپ ملتی ہے ڈیلی کچھ منٹ کا یوگا اور ایروبکس بھی آٹوفیجی میں ہیلپ کرتا ہے آٹوفیجی کی پریکٹس کے دوران یادی ہو سکے تو اینیمل پروٹین کو آوائٹ کریں اور ویجیٹیرین ڈائٹ کو فولو کریں 24 آور والی فاسٹنگ کا ٹائم آپ اپنی شمتہ انسار دیرے دیرے بڑھا سکتے ہیں لیکن 48 آور سے زیادہ کرنے سے پہلے ڈاکٹر کی صلاح ضرور لے لیں اور یاد رکھیں ہاتھی کسی بھی چیز کی اچھی نہیں ہوتی فاسٹنگ کے دوران یادی سمبھا ہو تو کیول پانی ہی پیئیں لیکن یادی آپ کو مشکل لگے تو آپ بلیک ٹی بلیک کافی پانی میں ایپل وینیگر ڈال کے پی سکتے ہیں لیکن ویداؤٹ شگر یادی آپ کو کوئی گمبیر بیماری ہے تو اس کے ابھیاس سے پہلے اپنے ڈاکٹر کی صلاح ضرور لے لیں تو دوستو لائف ٹائم میڈیسن فری ہیلڈی لائف جینے کے لیے آپ ان میں سے کون سا فاسٹنگ میتھرڈ اپنانے والے ہیں نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو کم سے کم تین ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جنہیں آپ اپنا مانتے ہیں اور مت بھولیے جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں یہ برمانڈ ان کا سپیشل دھیان رکھتا ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ایسی ہی لائف چینجنگ ویڈیوز کے لیے جی وی جی کے ساتھ جڑے رہیں اپنے سجھاو ضرور بھیجتے رہیں اور ویچاروں کو واسطوکتہ میں بدلنے والے اس گیان اور بھیتر کے عدبود برمانڈ کو آئیے میرے ساتھ مل کر خوجیں دھنیواد موسیقی